اسلام علیکم ناظرین میڈم شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شرازی کارز تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈے 200 کے بارے میں پاکستان میں ہونڈے 200 کا آنے کی خبر کافضہ پہلے آ چکی تھی اور 2020 کے اندر جو پاکستان میں اٹوشو ہوا تھو اس کے اندر بھی ہونڈے کمپنی نے اپنی ہونڈے 200 کو بھی شکروایا تھا جس کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو شیئر بھی کیا تھا اور اس اٹوشو میں کمپنی نے کہا بھی تک کہ ہم بہت جلدی ہونڈے 200 کا پاکستان میں لانچ کریں گی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہونڈے 200 پاکستان میں کب آ رہی ہے تو آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھئے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے میرے اس دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گھنٹی والی ایکن کو بھی آل پہ کر دیں اس دوسرے چینل کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس چینل پہ میں انفرمیٹر ویڈیوز بناتا ہوں تو ایک دفعہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور چیک کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چینل پسند آئے گا شکریہ تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہونڈے ٹو سو کے بارے میں تو جیسا کہ میں ہم لوگوں کو پہلے بتا چکے کہ پاکستان میں ہونڈے ٹو سو کے جیوک آنے کی خبر تھی وہ پہلے آ چکی تو اس کے بعد کمپنی نے بھی ہونڈے ٹو سو کو پاکستان آٹو شوکین تو دکھایا تھا تو اس وقت کمپنی کے کچھ بندوں نے میڈیا سے بات کر جو بتایا تھا کہ کمپنی یہ پاکستان میں گاڑی تقریباً اگست تک لانچ کرے گی تو فائنلی یہ اگست کا مہنہ آ چکا ہے اور یہ گاڑی بھی اسی مہنے میں لانچ ہو رہی ہے ہماری سورسز اور ہونڈائی کے جو فیس بک پیج ہے اس کے مطابق ہونڈے ٹو سو پاکستان میں گیرہ اگست کو شام ساڑے ساتھ بجے لانچ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ فیس بک پہ ہونڈے پاکستان کو جو پیج جو سے فالو کرتے ہو تو آپ لوگ انہوں کے پیج پہ دیکھا ہوئے ہونڈے کمپنی نے اپنے پیج پہ کافی زیادہ پوسترز کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد پاکستان میں کوئی گاڑی لانچ کرنے والی ہیں اور ریسنٹلی انہوں کی جو پوستان اس کے اندر دکھائے بھی جا رہا ہے کہ وہ ہونڈے ٹو سو ہونے والی ہے گاڑی کے ڈزائن تو آپ لوگ سکرین پر پیچھر وغیرہ میں دے سکتے ہو تو ڈزائن تو آپ کے سامنے ہے باقی بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن کے بعد تو پاکستان میں اس گاڑی کے اندر دو ہزار سیسی کا انجن آئے گا جس طرح اس کے کمپیٹیٹر کیا سپورٹیج کے اندر آتا ہے تو اسی طرح اس کے اندر بھی دو ہزار سیسی کا انجن ہوگا اس کے علاوہ بات کریں تو اس گاڑی کے بھی دو ویرینٹ ہوں گے جن میں ایک مینوال ہوگا اور دوسرا جو ہوا آٹومیٹک ہوگا ویسے تو ویرینٹس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں گاڑی کے فیچرز کے بارے میں تو گاڑی کے اندر آپ لوگ کو بیسک سارے فیچرز ملیں گا Like Air Beag, ABS Break, PK Stability, Control جس طرح آپ کو اس کی کمپیٹیشن کے اندر فیچرز ملتے ہیں وہ سارے فیچرز آپ کو اس گاڑی کے اندر ملیں گے ویسے میں ابھی آپ لوگ کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتے کونگ کونسے فیچر آپ لوگ مل سکتے ہیں لیکن جتنے بھی فیچر آپ لوگ کو کمپیٹیٹر کی گاڑی کے اندر ملتے ہیں وہ سارے فیچر آپ کو اس کارڈی کے اندر ملیں گے تو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کارڈی کے قیمت کیا ہوگی تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا کہ کیا سپورٹیج کا بھی ایک سستہ ویرینٹ پاکستان میں لانچ کیا گیا جس میں فیچر کام کیے گئے ہیں دوسطرہ کوئی ویرینٹ ہونڈے کمپنی کا تو نہیں آنے والا میرے خیال میں کیونکہ ہونڈے کمپنی کا مطابق ہونڈے کمپنی کے جو گارڈی ہیں وہ پریمیم گارڈی ہیں تو اس لحاظ سے ہونڈے کمپنی کی گارڈیوں کو جی قیمت ہونے والی ہے وہ اس کے کمپیٹیٹر مطلب کیا سپورٹیج کے جو گارڈی ہیں ان سے ایک ایک دو دو لاکھ زیادہ ہونے والی ہے تو دس اگست کو یہ گارڈی پاکستان میں لانچ ہو جائے گی جس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کارڈی کا ویڈیو بھی بنا کر دکھا دوں گا کہ اس کارڈی کے اندر کون سے فیچر ملتے ہیں اور اس کارڈی کی پاکستان میں کیا پرائیس رکھی گئی ہے تو اگر آپ لوگوں کو گارڈیوں کے بارے میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں کو مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اور باقی آپ لوگوں کو مجھے نچے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کے خیال میں ہونڈے کمپنی ہونڈے ٹو سو کی پاکستان میں کیا قیمت رکھے گی میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اللہ حافظ